بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل آج کی نئی خبر پر خوش آمدید اگر آپ نئے ویور ہیں تو ویلکم میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے باقی ویڈیوز کو بھی چیک آؤٹ کیجئے پسند آئے تو لائک کیجئے نہیں پسند آتی تو ڈس لائک کیجئے کچھ کیجئے ضرور لیکن چنانب آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو میں خود پچھلے دو سالوں سے بقائدگی سے کرتا آ رہا ہوں اور الحمدللہ اس کی وجہ سے میں نے نوٹس کیا ہے کہ میرے رزق میں بہت برکت اور اضافہ ہے بعض زفعہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی خرچ مہانہ اتنا ہو رہا ہے لیکن پیسے اس طرح بن رہے ہیں اگر آپ کاپی پینسل نکال کے میتھ شروع کریں تو بعض زفعہ وہ ایڈ اپ نہیں ہوگا لیکن یہی ہے اللہ پہ توقل تو آپ نے کیا کرنا ہے روزانہ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے اگر آپ نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا یا آپ رمضان کے رمضان اس کو صرف تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو پہلے دن آپ کو دس سے پندرہ منٹ لگ سکتے ہیں یہ سورت پڑھنے میں بہت آسان ہے جساں مکھن کو آپ گرم فرائنگ پین پر رکھیں تو فوراں پگلتا ہے یہ اسی طرح ہی زبان پر ہے سورت آپ اس کو پڑھیں تو بڑے ملائم طریقے سے آپ پڑھتے ہیں شروع شروع میں دس پندرہ منٹ لگیں گے لیکن آپ لگا تار میں آپ کو وعدہ کر کے کہتا ہوں ایک ہفتہ لگا تار پڑھیں پانچ منٹ میں آپ اس کے بعد سے اس سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں لیکن روزانہ کرنا ہے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے اب اس کی یہ بھی شرط ہے کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہوں اور جناب ایک چیز یاد رکھیں یہ جادو نہیں ہے آیت ہے سورت ہے اس میں دو چیزیں ضروری ہیں اللہ پہ توقل اور بقائد لگی اور ایک چیز اور بھی یاد رکھیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ آج آپ نے پڑھی اور کل کو لوٹری نکل آئی یا کوئی آپ نے بہت بڑی انڈسٹری کھڑی کر دی نہ جس طرح آپ نوکری شروع کرتے ہیں اور یک دم ہی ریجنل مینجر یا سی ای او نہیں بنتے یہ سورت کو پڑھنا بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ ایک بزنس شروع کرتے ہیں اور یک دم ہی کروڑوں کے لاکھوں کے کانٹریکٹ اور سیلز نہیں ملتے وقت لگتا ہے اس صورت بھی اسی طرح ہی ہے اس کو آپ پڑھیں ہر روز پڑھیں ہر روز تلاوت کریں انشاءاللہ اللہ بہت برکر ڈالے گا ایسے ایسے ذریعے آپ کے لئے پیدا کرے گا اور کھولے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور مزے کی بات ہے کہ اس میں اور بڑے فائدے ہیں جن میں سے اسی بہانے قرآن کی تلاوت ہوگی اسی بہانے آپ اللہ کو یاد کریں گے سواب کمائیں گے اور پھر ساتھ میں اگر رزق میں بھی اضافہ ہوتا تو اس میں نقصان کیا ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس قرآن کی کاپی موجود نہیں ہے یا آپ سفر میں ہیں ٹرائول کر رہے ہیں ویکیشن پہ ہیں کام کے سلسلے میں باہر ہیں تو آپ کے پاس اور دو کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے آپ بقائدگی سے تلاوت کر سکتے ہیں صورت کی بغیر چھوڑے تو آئیے چلتے ہیں اچھا جی اگر آپ کے پاس آئی فون ہے یا انڈرویڈ فون ہے یا کوئی بھی سمارٹ فون ہے تو اس کے اوپر آپ ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے جس کا نام ہے قرآن مجید جس طرح کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر اس ایپ کو آپ پھر کھولیے اور یہ ایپ فری ہے اور مزہ کی بات ہے یہ ایک پاکستانی کمپنی نے ہی بنائی ہے اس لئے آپ اس کو اگر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے اپنے ہی ملک کو فائدہ ہو رہا ہے اچھا یہ ایپ میں نے کھولی اب اس کے اوپر یہ آپ دیکھیں گے اوپر ٹاپ لیفٹ پہ کونے پہ قرآن لکھا ہے میں اس پہ گیا اب ادھر میں الفاتحہ جہاں لکھا ہے ٹاپ رائٹ پہ اس پہ کروں گا ٹاپ ایک دفعہ اور ادھر سے میک شور کرنا ہے کہ سورہ سیلیکٹ ہوئی ہے اس کے اوپر ایک دفعہ ٹاپ کیا اور اب میں سکرول کروں گا سورہ واقعہ میرے خیال سے جہاں تک میرا اگر صحیح ہو تو واقعہ ففٹی کچھ سورت ہے یہ رہی ففٹی سکس سورہ واقعہ پہ آپ ٹیپ کیجئے تو یہ سورہ شروع ہو گئی اچھا اب آپ ایپ کی سیٹنگز میں جا کے تو اس کا ترجمہ وغیرہ بند کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اچھا مزے کی بات ہے کہ اس سورہ میں سو اس سورت میں سو آیات ہیں یا ہاں اس میں سو آیات ہیں لیکن آپ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی یہ سب آیات ہیں تو اسی لیے یہ آپ کو پڑھنے میں بلکل ٹائم نہیں لگے گا تو موبائل کے اوپر آپ اس طرح ہی اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں اور بھی بہت سی قرآن کی ایپس ہیں آپ چاہیں تو وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس طرح کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس قرآن کی کاپی موجود نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے موبائل فون سمارٹ فون پہ یا کمپیوٹر پہ بھی سورت کو پڑھ سکتے ہیں تو جناب میں نے ادھر اپنا کھولا ہوا ہے گوگل ڈاؤٹ کاؤم ٹھیک ہے اب میں ادھر لکھوں گا قرآن تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلی ایک ویب سیٹ آتی ہے قرآن ڈاؤٹ کاؤم The Noble Quran میں نے کافی ویب سیٹ سیکھی ہیں لیکن ان میں سب سے اچھی اور سب سے سمپل یہ سورت ہے اور آپ نیچے دیکھ سکتے ہوں گے جو بلو ہوا ہوا ہے کہ میں اس کو کافی ایکسس کرتا رہتا ہوں تو میں اس ویب سیٹ پہ جاؤں گا قرآن پہ اور اس میں جب ایک دفعہ جب ڈاؤنلوڈ ہو جائے یا اوپن ہو جائے یہ ویب سیٹ تو پھر آپ اس پہ ادھر سرچ کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں W A Q تو یہ سورہ واقعہ آگئی ورنہ ادھر یہ بھی آپشن آپ دیکھیں پاپیولر سرچز میں سورہ واقعہ تو ادھر سے آپ کو بھی پتا چال سکتا ہے کہ اس سورت کی برکت دیکھیں کہ پاپیولر سرچز میں انہوں نے ڈالی ہوئی ہے یعنی بہت لوگ پوری دنیا میں اس کو سرچ کرتے ہیں تو میں ادھر سے اس کے اوپر کلک کروں گا ایک دفعہ اور یہ سورت کھل گئی اب اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑنا چاہتے تو ادھر آپ اوپر کلک کریں گے یہ جہاں میرا ماؤس ہے ریڈنگ کے اوپر اور اگر آپ اس کو چھوٹا بڑا سائز کرنا چاہتے ہیں اس کی جو لکھائی ہے تو سیٹنگز پر ایک دفعہ کلک کیجئے اور یہ جو فونٹ سائز ہے ایرابک جہاں لکھا ہے اس کو آپ پلس طبعہ یہ بڑا ہوگا مائنس طبعہ یہ چھوٹا ہوگا تو یہاں سے آپ اس سورت کو بہت خوبصورتی سے بہت مزے سے پڑھ سکتے ہیں اور مزے کی بات ہے جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس سورت میں صرف نائنٹی سکس آیات ہیں اور آپ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں یہ دیکھیں فی کتاب مکنون کتنی چھوٹی آیات ہیں یہ پڑھنے میں بلکل انسان کو دشواری نہیں ہونی چاہیے روزانہ اگر آپ نئے ہیں تو آپ کو شوٹ میں دس پندرہ منٹ لگیں گے اور ایک دفعہ آپ ہفتہ اس کو لگاتار پڑھیں ہر روز مغرب کے بعد تو انشاءاللہ پانچ منٹ میں یہ خوبصورتی صورت آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کے لئے انشاءاللہ سانیا پیدا ہوگی دینے والا اللہ ہے میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کیجئے نہیں پسند آئی تو ڈس لائک کیجئے اور کامنٹ میں بتائیے کیوں نہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اگلی دفعہ ملتے ہیں اللہ حافظ